دلی میں آدھیاتمک وشو ویدیالے کے نام سے چلائے جا رہے ایک آشرم سے پولیس نے 41 لڑکیوں کو چھڑایا ہے یہ آشرم لڑکیوں کے لیے ایک پنچرے کی طرح تھا جہاں انہیں ساتھ تالوں کے اندر بند کر کے رکھا جاتا تھا اس آشرم کو چلانے والا بابا خود کو کرشن کا آوتار کہتا تھا آروپ ہے یہ بابا اسی بہانے لڑکیوں کا برین واش کر کے ان سے بلاتکار کرتا تھا آشرم کے خلاب دلی ہائی کورٹ کے آدھیش پر کاروائی ہوئی اور کاروائی شروع ہونے سے پہلے سے ہی یون شوشن کی یونیورسٹی چلانے والا بابا لا پتا ہے آدمی ہاں پہ علماریوں کے اندر مل رہے ہیں یہاں پہ الگ الگ روم بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈرگز چلتے ہیں یہاں پہ رات کو عورتیں نکلتی ہیں یہ بیٹے والوں کو مین ٹاغٹ بناتے ہیں ایک ٹالیس مائنر لڑکیوں کو یہاں سے ریسکیو کرنا ہے یہ جوڑ لڑکی آتی ہے کہاں جاتی ہے کیا ہوتا ہے پورا کا پورا تیہار جیل سے بھی پتر حالات بنا رہے ہیں اس آشرم کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اتنے پردے اتنے تالے اتنی تیزوریاں اتنے سارے لوگ افیم گانجے کی بدبو اتنے سارے انجیکشنز اتنے سارے کانڈمز کیا کر رہے ہیں اس آشرم کے اندر کلے کی طرح آشرم چاروں اور چالیاں اور ہر اور تالوں کی پاوندی یہاں جیل سے بھی زیادہ اندھیری یہ دلی کی ایک بابا کی ایسی انیوارسٹری ہے جہاں سے دلی پولس اور دلی محلہ آیوک کی ٹیم نے چالیس سے بھی زیادہ لڑکیوں کو چھوڑایا ہے آروپ ہے کہ آدھیاتمک وشوی دیالے کے نام پر چلنے والے اس آشرم میں لڑکیوں کے جان شوشن کی کلاس لگتی تھی دلی کے ویجے ویہار میں تیہار جیل کی طرح بنایے گئے آشرم کے خلاف یہ کارروائی دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد ہوئی دلی پولس نے پورے علاقے کی گھیرابندی کی پھر تلاشی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا چھوڑائی گئی لڑکیوں میں کئی نابالک بھی ہے ریسکیو کی گئی لڑکیوں محلاؤں کو دو بسوں میں بھر کر سرکشی جگہوں پر بھیجا گیا ہے لڑکیوں کو چھوڑانے کے لیے پولس کو اس آشرم کے قریب چودہ گیٹ کے تالے توڑنے پڑے ساتھ ہی آشرم سے نشیری دواؤں اور سیکشول کنٹنٹ بھی برامد ہوا تھانی لوگوں کا بھی آروپ ہے کہ آدھیاتمیک یونیورسٹی کے نام پر چلنے والے اس آشرم میں لڑکیوں کو داخلہ تو ملتا تھا لیکن رہائی نہیں یہاں گیان کے نام پر لائی گئی نابالک لڑکیوں اور محلاؤں کو ساتھ تالوں میں بند رکھ کر ان کا یون شوشن ہوتا تھا جس میں جس آشرم کو آشرم بتایا جاتا ہے وہ آشرم نہیں ہے اور رات میں یہاں سے لڑکیاں لے جاتے ہیں رات میں لڑکیاں لاتے ہیں بارہ بجے کے بعد چار بجے کے بعد مینٹی ہو جاتی ہیں میں کہہاں کا کوئی آشرم جیسا کام نہیں ہے پر سچھا کے بدلے انہوں بچے کو ڈرکش ملتا ہے اس کے بعد جو ہے بابا جو ہے ریپ کرتے ہیں کافی یہاں کے معاملہ خطرناک ہے مگر دو ہزار چار سے یہاں پر یہ معاملہ ہو رہے ہیں چلو آپ چلو میں نام آمکہ بڑکیاں یہ کنیاں یہاں سے پودھ پودھ کے گلتی ہیں کنیاں یہاں سے مر چکی قریب ایک ہزار گج میں بنے اس آشرم کا سنچالک ہے ویریندر دیو دکشت جس پر 1998 میں بھی یون شوشن کے آروپ لگ چکے ہیں دے کا سکھ بھی لینا ہے تو بابا کہتے یاد ملو بابا کی یاد میں رہ کے بوجھن کھاؤ بابا کی یاد میں رہ کر کے بھوگ بھوگ ہو اندریوں کے وہ بھی تو پریکٹس کرنی پڑے گی نا بتایا جاتا ہی خود کو آدھیاتمیک گروہ بتانے والے ویریندر دیو کی کہانی بہت عجیب ہے یہ خود کو بھاگوان کا اوتار مانتا ہے ساتھ ہی اس کی تمنہ سولہ ہزار رانیاں بنانے کی تھی دلی ہائی کورٹ کی آدیش کے بعد پولیس تین دنوں سے سات تالوں میں بند اس آشرم کی سچائی سامنے لانے کی کوشش کر رہی تھی آروپ ہے کہ پہلے دن تو دلی پولیس کے ایک ادھکاری اور دلی مہیلہ آیوک کی ادھکش سواتی مالیوال کو یہاں بندھک بنانے کی کوشش ہوئی پھر پولیس نے مین گیٹ کے تالے کو گیس کٹر سے کٹ کر وہاں سے انہیں مکتی دلائی جب ڈی سی پی اور سواتی مالیوال کو اندر بندھک بنایا گیا تھا تو گیس کٹر سے اس دروازے کا تالہ توڑا گیا تب بڑی مشکل سے وہ باہر آ پائے دلی ہائی کورٹ نے اس آشرم کے خلاب سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے ہیں ساتھی چھوڑائی گئی سبھی لڑکیوں کی میڈکل جانچ بھی کرائی جائے گی اور اس کے بعد ایاشی کا آشرم چلانے والے آروپی ویریندر دیو پر کار روای ہوگی جو سنسنی خیز گھٹنا سامنے آنے کے بعد تے ہی لا پتا ہے پرموش شرما کے ساتھ نیرچ گوڑ زی میڈیا دل